دوستو آج میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جن کے مسانے میں گرمی ہے دیکھیں جن کے میدے پہ گرمی ہے گرمی کی بنا پر پیسہ آپ جلن کے ساتھ آتا ہے یا دھات یا نائٹ فائل کی سمزی جائے اسے خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پروس بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں دونوں کی میدے کی گرمی مسانے کی گرمی کو جڑ سے ختم کردے گا اور دوستو یہ جن لوگوں کو گرمی بہت لگتی ہے پسینہ بہت آتا ہے پسینے میں بدبو آتی ہے تو پسینہ آنا بھی بند ہو جائے گا آپ کو گرمی لگنی بھی ختم ہو جائے گی سریر بھی آپ کا کول رہے گا دماغ کا سنتولن بھی ٹھیک رہے گا جن لوگوں کا دماغ بھاری بھاری سا رہتا ہے دماغ پہ گرمی چڑھ جاتی ہے تو دماغ پہ گرمی بھی چڑھنا بند ہو جائے گی دوستو بڑا ہی بہترین اس کا ہے یہ پیٹ سے لے کر اور پرسوں کے گفت روگوں کی سمسیائیں تک ختم کر دے گا ٹھیک ہے تو دوستو اس کے استعمال سے یہ گرمی کے موسم میں اگر آپ استعمال کریں تو آپ بہت ہی بہترین ہیں ٹھیک ہے سردی کے موسم میں استعمال نہ کریں صرف گرمی کے موسم میں ہی استعمال کریں ٹھیک ہے آنکھوں میں جلن ہونا یا سریر میں سوڈیس جلن ہونا یا پیسہ آپ کی نلی پہ جلن ہونا یہ ساری سمسیاں آپ کی دور ہو جائیں گی تو دیکھیں دوستو اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کا بٹن بھی دوالیں جس سے کہانے والی بیوڈیو آپ لوگ کے پاس پہنچ سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے دوستو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوایا کریں نہ جانے کونسی بیوڈیو آپ کے کام کی نکل آئے اور آپ کی سمسیاں دور ہو جائیں دوستو بیوڈیو کو سید بھی کیا کریں نہ جانے کتنے لوگ ان سمسیاں سے پریسان ہوں اور ان کی سمسیاں دور ہو جائیں تو دوستو میں خواتین اور پرسو کی میدے پہ گرمی مسانے میں گرمی کو ختم کرنے کے لیے دھات لکوریا سوپندوست کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے اور دوستو ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے جن پرسوں کو ٹائمنگ بہت کم ہے تو ٹائمنگ بھی اس سے بھرپور ہو جائے گا دوستو ہمیں کرنا چاہے گا لاج بنتی لینی ہے لاج بنتی آپ یہ آپ کو پنساری کی دکان پر مل جگی یا بڑے جرنل شٹور پر بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے جن کے پاس مسالے وغیرہ ہوتے ہیں بڑے جرنل شٹور پر تو وہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے آپ بڑی آسانی سے اسے خرید کرو اپنی سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں دوستو ہمیں کرنا کیا ہے آپ کم سے کم پچاس گرام لاج بنتی لے آئیں لانے کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ ٹھیک ہے جو چھوڑا چمچ ہوتا ہے یعنی کہ پانچ گرام آپ کو لینا آپ رات کو اسے ڈال کر رگ دیں یا کم سے کم دن میں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں لینچ میں زیادہ استعمال کیا کریں ٹھیک ہے اور جن کو دھات یا نائٹ فیل یا زیادہ سمسیہ رہتی ہے مسانے میں تو وہ صبح ناسٹے سے پہلے استعمال کریں ٹھیک ہے یہ وہ لوگ رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اس پانی میں کچھی سکر ملا کر یا مصری ملا کر استعمال کر لیا کریں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی ساری سمسیہ جلن کی سمسیہ میدے پہ گرمی کی سمسیہ پیساب میں جلن کی سمسیہ یہ ساری سمسیہ آپ کی دور ہو جائیں گے جن کو سریر میں بہت جلن رہتی ہے گرمی رہتی ہے یہ دماغ پہ گرمی چڑھ جاتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آتا ہے تو وہ لوگ دوپیر میں صبح سے لے کے کسی بھی ٹیم استعمال کر سکتے ٹھیک ہے صرف آپ کو دن میں ہی استعمال کرنا ہے جیسے ہم سربت استعمال کرنا اسی طرح آپ کو یہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے لینے کے بعد دوستو کرنا کیا ہے ہمیں لاج بنتی لے لیں پانچ گرام اور ایک گلاس پانی میں آپ ڈال کر رکھ دیں ٹھیک ہے کم چکم ایک ڈیڑ گھنٹے پہلے آپ ڈال کر رکھ دیں رکھنے کے بعد اس میں آپ مصری ملا کر اسے آپ خوب چلا لیا کریں خوب اسے گھوٹ لیں گھوٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا دہی ملا لیا کریں یہ جن کو خون کی پیچز بغیرہ بھی ہوتی ہے یا ایٹھن بھی ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی اسے استعمال کریں یہ جن کو کبج کی سمسیہ رہتی ہے ان کی کبج بھی نشٹ ہو جائے گی اور اس سے دوستو بہت ساری سمسیہیں دور ہو جائیں ٹھیک ہے آپ اسے پی لیا کریں کم سے کم دن میں دو بار پی لیا کریں تو گرمی لگنا چکر آنا آنکھوں کے سامنے آدھیرہ آنا پیساب جلن کے ساتھ آنا پیساب بھی کھل کر آئے گا آپ کو پیٹ میں جو گڑھا گڑھا رہتی ہے دست بغیرہ رہتے ہیں یا ایٹھن ٹویلیٹ کھل کر نہیں آتی ایٹھ رہتی ہے تو یہ سمسیہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دوستو میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو ٹائمنگ بڑھانا ہے جن پرسوں کا ٹائمنگ بہت کم ہے تو وہ لوگ ایک چمت لاج بنتی لے لیں اور ایک آدھا چمت تک ملنگا لے لیں یہ بھی پنساری کی پاس مل جاتا ہے یہ آپ ایک کپ پانی میں ڈال کر رکھ دیں ٹھیک ہے ایک کپ پانی میں ڈال کر رکھنے کے بعد رات کو رکھ دیں آپ اور صبح کو اسے اس میں ڈال کر آپ پی لیا کریں تو اس سے آپ کا ٹائمنگ بھی اتنا ہو جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے دوستو آپ بھی خوش رہو گے اس سے آپ کا پارٹنر بھی خوش رہے گا ٹھیک ہے اور بھی جو جن کو سمسیہ ہیں وہ سمسیہ بھی آنے کی گھت رہو گی جو سمسیہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی دوستو تک ملنگا یہ خواتین استعمال نہ کریں